موسیقی 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 موی سکوائر اس کے اندر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں ہاف آ رہا ہے ہاف کیا ہے کوئی نمبر ہے کونسٹنٹ ویلیو ہے مثال کی طور پر 0.5 بنے گا یہ صحیح ہے تو اس کی جگہ میں جب ڈائمنشن لکھوں گا تو میں وہ میں 1 لکھوں گا آگے ان کونٹیٹیز کی بھی ڈائمنشنز ہوں گی ابھی میں وقتی طور پر آپ کو کونسٹنٹ کا کونسٹنٹ سکھا رہا ہوں تو کونسٹنٹ کی جگہ 1 آجے گا اچھا دین ہمارے پاس کوئی اور بھی اگر کونسٹنٹ لے رہے ہیں جیسے پائی اگر میں لے رہا ہوں تو یہ بھی تمام کونسٹنٹ کی جگہ آپ ون پلیس کریں گے یہ باری باری جائیں ون نمیریکل کریں گے تو اس میں سارے کونسٹس کلیر سارے کونسٹس کلیر ہو جائیں گے آپ کے then ہمارے پاس رون نمبر 3 ہے all the quantities having same unit will have same dimension also اس کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ تمام کونٹیٹیز جس کا unit same ہوگا ان کی dimension بھی same ہوگی مثال کی طور پر جب ہم work کی dimension نکالیں گے تو work کا unit ہمیں پہلے پاتا ہے work کا unit ہوتا ہے جول اور energy کا unit بھی ہوتا ہے جول تو دونوں کے unit آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے unit same ہے تو ان کی dimension جو آئے گی وہ بھی same آئے گی کیونکہ rule کے مطابق یہ بات ہے کہ جن کا unit سے مطابق ان کی dimension بھی same آتی ہے اچھا تو یہ جب باری باری کریں گے تو سب یہ بھی clear ہو جائے گا rule نمبر 4 ہمارے پاس کیا ہے remove minus sign between same quantities same quantity سے مراد کیا ہے اگر میں بولوں ہمارے پاس acceleration کا formula delta v upon t آپ لوگ کو یہ چیز بتائی ہوگی تو acceleration ہمارے پاس بسیقلی کیا ہے اس acceleration کی formula کو اگر میں مزید کھولوں تو vf minus کا v i upon t ہوتا ہے اس میں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے vf کیا ہے final velocity v i b کیا ہے initial velocity ہیں دونوں کیا velocities میں نے بھی کیا بتایا کہ remove کر دیں minus sign کو ان دونوں کے درمیان سے minus sign کو ختم کریں گے پہلے between same quantities same quantities کے درمیان جو ہے کیونکہ اگر یہ minus رہے گا تو same quantity سے same quantity کی dimension cancel out ہو جائے گی تو ہم ایسا کر نہیں سکتے تو dimension کسی بھی جس quantity کا unit exist کرتا ہے اس کی dimension بھی exist کرتی ہے تو اس لئے ہم لوگ اس کو پہلے arrange کریں گے اب جیسے اگر میں same سے same کاٹ رہوں تو یہ زیاد سی بات ہے اس کی dimension کیا آ جائے گی کیونکہ اوپر 0 بچہ 0 divided by 0 ہو جائے گا تو اس کی dimension 0 آئے گی بھی ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ acceleration کا جب unit exist کرتا ہے تو اس کی dimension بھی exist کرتی ہوگی تو سب سے پہلے ہم اس کو arrange کرتا ہے یہ باری باری rules ہم لوگ سارے implement کریں گے ہمارے numericals کے اندر تو اس میں آپ آپ کے سارے concept clear ہو جائے گی اچھا rules تو ہم لوگ نے discuss کر لیے اس کے بعد ہم لوگ dimension کے topic پہ آتے ہیں اپنے dimension کے problems پہ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کو یہ ایک بات information بتا دوں کہ dimension آپ کو ان چیدوں کی ان چار جو quantities ہیں ان کی dimension آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے اس کا فائدہ آپ کو بہت ہوگا کیونکہ یہ اگر آپ کو dimension یاد ہوں گی تو آپ کا time آگے بڑی dimensions کو solve کرنے میں بچ جائے گا اچھا اب باری باری ہم questions کو solve کرتے جاتے ہیں rules آپ کے سامنے لکھے میں ان rules کو باری باری فالو کریں گے implement کریں گے اپنی problems کے اندر جیسے اگر میں بات کروں velocity تو اگر velocity کی dimension میں نکالنا چاہوں تو velocity ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس کے فارملے بہت اچھا آنا چاہیے velocity کا فارملہ ہوتا ہے ہمارے پاس displacement over time اب ایک چیز ہے میں نے بھی جیسے بتایا تھا کہ length واری جتنی بھی چیزیں ہوں گے ان کے لئے آپ نے کیا رہنا ہے capital L لگنا ہے تو displacement over time یہ کیا ہوتا ہے velocity ہوتا ہے تو displacement displacement ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میں ہم کہتے ہیں کہ 5 km میں نے 3 km فاصلہ تو یہ displacement کیا فاصلہ تو اس S کی جگہ ہم کیا رکھ دیں گے capital L رکھ دیں گے اور T جو میرے پاس ہے T میرے پاس کیا ہے ہمارے پاس time ہے time چیزوں کے لئے میں نے آپ کیا بتایا تھا capital T رکھیں گے تو اگر میں اس کو مزید simplify کرو تو میں کیا کہوں گا V equal to اس کی power یہاں پہ پلاس 1 ہے جب یہ اوپر جائے گا تو minus 1 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کس کی آگی velocity کی dimension آگی یہ سارے رولز دیکھیں ہم لوگوں نے ابھی اس پہ یہ والے رول لگائیں جیسے displacement کے لئے میں نے L رکھ دیا time ورے چیزوں کے لئے capital T رکھ دیا اب ہم باری باری دوسری quantities پہ بات کرتے ہیں اگر میں میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ آپ کو ان چار quantities کی dimension زبانی یاد ہونے چاہیے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اب دیکھیں اگر میں اس کو solve کروں گا جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ velocity کی dimension یاد ہونے چاہیتی اب ہوگا کیا آپ time بچ جائے گا یہاں پہ آپ direct اس کو اٹھائیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے ورنہ اگر velocity کی dimension زبانی یاد نہیں ہوگی تو ہوگا کیا کہ آپ کو پورا formula پھر سے again کرنا پڑے گا جیسے اگر مجھے زبانی یاد ہے تو plus 1 matrix میں پڑھا ہوگا میں اس کے اندر تو اب اس کو اگر میں مزید solve کروں گا تو یہ جو پلس والی power ہوتی ہے جب یہ اوپر جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے اس کا sign change ہو جاتا ہے تو minus 1 اوپر جا ہو جائے گا صحیح ہے تو اس کو مزید solve کروں گا مزید ہم باقی solve کرتے جاتے ہیں اچھا velocity اور acceleration کی تو ہم لوگ نے dimension نکال لی اب باری باری چار کی ہم نکال لیں گے جس سے ہمیں پاس پیپر کی dimension نکال لیں بہت آسانی ہوگی کیونکہ وہ بڑی dimension ہے تو اب بات کے لیتے force کی force depend کرتی ہے ان دونوں پہ فورس ہمارے پاس ہوتا کیا ہے فورس ہمارے پاس ہوتا ہے f equal to m a mass into acceleration تو رول کے مطابق میں نے آپ کیا بتایا تھا کہ mass کیا رکھتے m رکھتے ہیں تو ہم نے رکھ دیا m اور acceleration نکال نکالنے کے لیے اگر ہمیں زبانی یاد ہوگی تو ہم لوگ کیا کریں گے acceleration کا formula لکھیں گے velocity over time اور velocity کا formula نہیں آتا ہوگا تو displacement time بہت لمبا procedure ہے جو اب آپ نے first or second dimension نکالتے ہوئے کیا تھا اسی لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ direct اگر ہمیں زبانی یاد تو اس میں direct place کر دیں لٹ point یاد رکی ہے کیونکہ ہمارا third rule یہ بتاتا ہے all the quantities having the same dimension also جن کا unit سی بھون کی dimension بھی same ہوگی تو force unit newton ہے تو ان دونے dimension سی ہوگی اچھا اب ہم لوگ آجاتے ہیں ہماری fourth dimension پہ اچھا یہ چار تو basic ہیں اس کے بعد بہت ساری ہم آگے solve کریں باری باری تو یہ چار پہلے میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگ مزید آگے پاس پر پر سالف کریں گے تو place out کر سکتے اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی time ہمارا بج جائے گا تو میں نے کیا کہ force کی dimension مہت پہ تھی two یہ رکھ دیئے ہمارے ملٹی پلائر ملٹی پلائر لگا دیں displacement displacement کیا ہے فاصلہ فاصلی چیزوں کے لیے میں نے کیا بتاتا l رکھتے ہیں اس کی جگہ میں رکھ دوں گا اس کو اگر میں مزید solve کروں گا تو ملٹی مائنس کا two یہ ہمارے پاس کس کی dimension آگئی work کی dimension آگئی اچھا اب ہمیں ایک اور رول پتا ہے جیسے 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 نکال ہوں تو یہ بھی یاد رکھے گا کہ work کی dimension اور ان کی dimension سیم آگئی کیونکہ ان کا unit سیم ہے تو یہ چار تو ہم نے نکال لی ابھی ہم پاس پیپر کے آگئی مزید solve کریں اچھا اب ہم اکنی 5th dimension پہ آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس کیا ہے momentum momentum ہمارے پاس represent کیسے ہوتا ہے پی سے اور اس کا formula ہمارے پاس کیا ہے mass into velocity صحیح ہے اچھا اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو mass ہے اس کے لئے میں کیا رہا تھا capital m آتا ہے تو ہم نے capital m رکھ دیا اور وہ ہی بات velocity ہے اگر آپ اس بان نہیں آتی تو میرے پاس کیا answer آگیا m l t minus 1 یہ ہمار dimension کس کیا گئی momentum کیا گئی اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں ہماری sixth quantity کے بارے میں جو کہ کیا ہے weight تو اگر بات کریں weight weight اور force کا unit کیا ہوتا ہے same کیونکہ یہ بھی force ہے یہ بھی force ہے تو دونوں کا unit کیا نیوٹن تو dimension b rule کے مطابق same آئیگی تو کر کے بھی دیکھ جی بیسیکلی کیا ہے acceleration due to gravity ہے تو gravity acceleration ہے acceleration واری چیزوں کے لیے میں نے کیا بتایا تھا کہ lt minus کا 2 place زبانی تو آپ نے اس کی زبانی رکھ دی یہاں پر dimension تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا mlt minus 2 تو اس سے دیکھیں ہمارے پاس جو force چیزیں ان کی dimension کیونکہ ان کے unit سیم ہے تو ان کی dimension سیم آرہی ہے تو یہ دیکھ ہم کیا رکھنے ہے capital m رکھنے ہے اور ہم لوگوں نے ایک بات کی تھی کہ velocity کی dimension lt minus 1 ہوتی ہے تو اس کی جگہ میں direct lt minus 1 place کر دوں گا اور اوپر square ہے تو square ہم لوگوں نہیں لگتی ہے کوئی بھی thing سے multiply ہو تو answer آرہ جو اس ساتھ ہے رہا ہے one کے ساتھ تو m ایسی ڈکھ l پہ بھی square ہوگا اور minus 1 2 2 ہوگیا یہ تو ہمارے پاس dimension کیا رہی ہے kinetic energy کیا ہمارے پاس یہ dimension آرہی ہے تو kinetic energy کا unit کیا جول ور کا unit بھی کیا ہے ہمارے پاس جول تو ان کی dimension سیم آرہی ہے اب میں بات کر لیتا ہوں potential energy کی تو potential energy برابر ہوتی ہے m g h k ہم ایک بات پتا ہے mass والی چیزوں کی جگہ ہم لوگ کیا رکھتے ہیں capital m rکھتے ہیں g am پاس acceleration due to gravity acceleration l t minus 1 رکھوں sori کیونکہ ہمارے پاس acceleration ہے اور h میرے پاس کیا length ہے تو اس کا unit اور work unit سب کا same ہے تو ان کی dimension یں بھی same answer دے رہی ہیں